ناظرین ایک نازہ سروی سامنے آیا ہے اور گیلپ پاکستان کے جانب سے سروی کیا گیا ہے تین سالہ پرفارمنس جو ہے عمران خان صاحب کی میں سب سے پہلے آپ کو پرانے سرویس بتا دوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ اب آگے چل کے آج دوزار اکیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گیلپ سروی آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی پاپلارٹی کیا کام ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے کون سے ایڈیاز ہیں جہاں پہ لوگوں نے کیا اپنی رائے دی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین ایک نازہ سروی سامنے آیا ہے اور گیلپ پاکستان کے جانب سے سروی کیا گیا ہے تین سالہ پرفارمنس جو ہے عمران خان صاحب کی اس کے اوپر یہ سروی کیا گیا ہے اور یہ سروی بتاتا ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں اب کیا سوچتے ہیں اچھا انٹرسنگ لی آپ کو مختلف چینلز یا اخباروں کے اوپر جو ہے وہ اس چینل اس سروی کی رپورٹس تو آپ کو ملیں گی لیکن یہ آپ کو معازنہ نہیں بتائیں گے کہ پچھلے سال یعنی کہ دوزار بیس میں جب ان کی حکومت کو دو سال ہوئے تھے تب ان کے جو پوائنٹس تھے یا سروی کیا بتاتا تھا اس وقت عمران خان صاحب کے بارے میں یا جب ایک سال ہوا تھا دوزار بیس میں تب ان کے بارے میں یہ سروی کیا بتاتا تھا اور اب تین سال کے بعد ان کی پرفارمنس آج کدھر کھڑی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو پرانے سرویس بتا دوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو سکے کہ اب آگے چل کے آج دوزار اکیس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو گیلپ سروی آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی پاپلارٹی کیا کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ لوگوں نے کیا اپنی رائے دی ہے اچھا میں سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں اپریل دوزار انیس میں اپریل دوزار انیس اگست میں عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا دوزار اٹھارہ میں اور اپریل دوزار انیس میں یہ پہلا سروی آیا تھا تو اس وقت اٹھاون فیصد لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ بلکل ٹھیک جا رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے اٹھاون فیصد لوگوں نے یہ سمجھا اس کے بعد اپریل کے بعد جوہے دوزار انیس میں ایک اور سروی کیا گیا اسی گلپ پاکستان کی جانب سے یہاں پہ وہ اپینین چینج ہو گئے اور وہ اٹھاون فیصد سے ایک دم ڈائیو ماری اور یہ آگے پنتالیس فیصد پہ اور پنتالیس فیصد لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ڈیریکشن ٹھیک ہے اٹھاون سے پنتالیس پہ آگے پچپن فیصد لوگوں نے اس وقت یہ رائے دی کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس پاکستان تریگرین صاحب کی گورمنٹ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں جاری میجورٹی نے یہ کہا کہ ٹھیک نہیں جاری اچھا اس کے بعد فروری مارچ میں دوزار بیس میں ایک اور سروی کیا جاتا ہے گیلم پاکستان کی جانب سے پچھلے سال اچھا یہ اب ذہن میں رکھے گا یہ وہ ٹائم ہے جب کووڈ شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوزار بیس کے اندر اس کے اندر یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کے خیال میں اس حکومت کی پرفارمنس اچھی ہے یا خراب ہے تو جو پچھلے سال جولائے دوزار انیس میں پنتالیس فیصد پہ کھڑے ہوئے تھے اٹھاون سے پنتالیس وہ پنتالیس سے کم ہو کے اور کم ہو کے بتیس فیصد پہ آگئی بتیس فیصد لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ جی ان کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے لیکن اب چھاسٹھ فیصد لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں جا رہی وہ تعداد پچھلے سال پچھون فیصد لوگوں کی تھی اب چھاسٹھ فیصد ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں جا رہی اس میں سے انسٹھ فیصد لوگوں نے ایک اور جو سیوے اسی میں کیا گیا فروری مارچ دوزار بیس میں ان سٹھ فیصد لوگوں نے کہا کہ ان کی پرفارمنس پچھلی حکومت سے زیادہ خراب ہے مجورٹی نے یہ کہا اور انہوں نے باسٹھ فیصد لوگوں نے کہا کہ ملک کی جو ڈیریکشن ہے جو سمت ہے وہ غلط جا رہی ہے پینتیس فیصد نے کہا کہ نہیں ان کی ڈیریکشن ٹھیک جا رہی ہے تو یعنی مارچ دوہزار بیس مارچ فروری دوہزار بیس میں جو سیوے آیا اس میں سارے ہی اشاریہ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے کہ ان کی حکومت کی پرفارمنس درست نہیں ہے یہ غلط ہے اور ان کی پاپلارٹی کا گراف دوزار اٹھارہ سے لے کے کرتے 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 کم ہونا شروع ہو گیا اب آگیا جی دوزار اکیس کا سروے اور یہ ان کی تین سالہ پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ سروے کیا گیا ہے تقریباً بارہ سو لوگوں سے یہ سروے کیا گیا ہے اور پاکستان کے سو ڈسٹرکس میں سے سو ازلا میں جو ہے وہ مختلف لوگوں سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رپورٹ رکھوں گا اور اس میں مختلف قسم کے سوال ہیں اس میں مرد خواتین ایج کے لحاظ سے ینگ میڈل ایج اولڈ ایج سب کے شہری علاقے بھی شامل ہیں دہی علاقے بھی شامل ہیں تو یہ بڑا وائیڈ قسم کا جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے ایون دو میرا خیال میں پارٹسپنٹ کی تعداد کم ہے بارہ سو ہے اس سے زیادہ بڑے سرویز نوملی دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار کی بھی ہوتے ہیں لیکن اس میں بارہ سو ہیں لیکن سارے ہی طبقہ فکر سے جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ نکال سکیں اب کیا رپورٹ آئی ہے جی اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ تین سال کے بعد یہ لوگ سمجھتے ہیں جو سروی آیا ہے 48 فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفورمنس اچھی ہے لیکن 45 فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفورمنس اچھی نہیں ہے تو یعنی آپ یہ تقریباًन نیک ٹو نیک آکے کھڑے ہو گئے ہیں اس میں تھوڑا سا عمران خان صاحب کی فیور میں ہے 48 فیصد میں لیکن 45 فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفورمنس اچھی نہیں ہے اس کے بعد جو اس کے اندر ایک اور جو development ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں بیالیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے لیکن پچاس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے یعنی کہ میجارٹی جو ہے پنجاب کے اندر وہ آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس تین سال کے بعد سندھ کی پرفارمنس بھی جو ہے پروینشل جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کا یہی ڈیٹا آیا ہے کہ بیالیس فیصد لوگ تو مطمئن ہیں ان سے لیکن پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ غیر مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت کی پرفارمنس سے بھی سب سے فیوریبل جو نمبرز آئے ہیں وہ چوہتر فیصد بلوچستان کی حکومت کے لیے آئے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور اس کے بعد کے پی کے اندر باسٹر فیصد لوگوں نے کہا کہ اس پروونشل حکومت جو ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ امران خان صاحب کی وہ تقریبا اب نیک ٹو نیک آکے کھڑی ہو گئی ہے پہلے البتہ مجورٹی آج سے ایک سال پہلے مجورٹی یہ سمجھتی تھی کہ ان کی حکومت زیادہ اچھی نہیں ہے آگے چلیں اس کے بعد ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں امران خان صاحب کی حکومت زیادہ بہتر ہے یا پچھلی حکومت جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی وہ زیادہ بہتر تھی انٹرسٹنگلی سینتیس سینتیس فیصد دونوں کے اندر جو ہے وہ بلکل ایک سپلٹ آیا ہے سینتیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بہتر ہے سینتیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی اٹھارہ فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی ایک جیسے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو بڑا سپلٹ قسم کا ڈیسیزن ادھر بھی آیا ہے آچھا انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ کیا موجودہ حکومت پنجاب کی پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو موجودہ حکومت پنجاب کی جو ہے وہ بہتر ہے یا پچھلی حکومت بہتر تھی تو بتیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں پنجاب کے اندر کہ یہ حکومت زیادہ بہتر ہے لیکن تینتالیس فیصد لوگ جو ہیں وہ پچھلی حکومت کے بارے میں پنجاب کے اندر سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت زیادہ بہتر تھی سندھ کے اندر جو ہے وہ سنتالیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت زیادہ بہتر ہے فیڈرل گرمنٹ اور سندھ کے اندر تیس فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی اچھا اب اگر مختلف جو ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اٹھالیس فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے عمران خان صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے لیکن چالیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے زیادہ اچھی نہیں رہی فورن پالسی کے اندر ان کو اچھے مارکس ملے ہیں اٹھاون فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے فورن پالسی کے میٹرز کے اندر یعنی کہ خارجی تعلقات کے حوالے سے لیکن چوبیس فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھا پرفارم نہیں کیا ہے ایکانومی کے اندر بھی سپلٹ ڈیسیجن ہے معیشت کے حوالے سے پینتالیس فیصد کا یہ خیال ہے کہ پہلے سے بہتر پرفارمنس بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی لیکن چوالیس فیصد تقریباً اترہی لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایکانومی کے حوالے سے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اب اس سے دو چار چیزیں جو ہیں وہ اس ریپورٹ سے نکلتی ہیں ایک بات تو یہ کہ اپوزیشن کے پاس پچھلے سال تک دوہزار بیس تک امران خان صاحب کی پاپلارٹی بہت خراب ہو جو کیوی تھی اور اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی اب وہ مارجن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اب وہ والی بات نہیں رہی ہوئی جب پچھلے سال تک چیزیں سٹھ فیصد لوگ امران خان صاحب کے پرفارمنس سے ناخوش تھے اب وہ چیزیں سٹھ فیصد سے کم ہو کے پنتالیس فیصد کے اوپر آگئے ہیں اب زیادہ لوگ جو ہیں اٹھالیس فیصد لوگ جو ہیں امران خان صاحب کی پرفارمنس سے خوش ہیں تو اس لئے اب اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا جواز بھی نہیں رہتا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امران خان صاحب آدھے پاپلر ہیں اور آدھے انپاپلر ہیں اس وقت جو موجود ہے صورتحال تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کے لئے مشکلات ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو وہ اکٹھا کر سکے لیکن آج تین سال کے بعد امران خان صاحب جو جن کی پاپلارٹی کا گراف اپریل دوزار انیس تک اٹھاون فیصد تھا ان کے لئے بھی پریشان کن ہے کہ دس پوائنٹ کم ہو کے وہ اٹھالیس فیصد کے اوپر اب آ چکے ہیں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ